سلام علیکم دوستو کیا حال جانا ہے آپ سب ہی لوگوں کے آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹینتھ کلاس کا مطالعہ پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ پیپر ہے آپ نے یہ پیپر لازمی پرکے جانا ہے کوشش کریں اس پیپر کو سب سے پہلے یاد کریں میں نے آپ کے ساتھ اردو کا پیپر شیئر کیا تھا لہور بورڈ کے اندر کافی پیپر اردو کا آیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مطالعہ پاکستان کیا پیپر جو کہ آپ کا لازٹ پیپر ہے اور اسی میں سے آپ کا سارا پیپر پوچھا جائے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے آپ ویڈیو پوری اینڈ تک واج کرنی ہے سوالات کو ساتھ ساتھ نوڈون کر لینا ہے کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا اندر وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ سمجھ لینی ہے اور سیکھ لینی ہے کہ پیپر کو کس طریقے سے جو ہے وہ اچھا بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے کہ بھی سمارٹ سٹڈی کی فرض کہ لیں آپ کے مطالعہ پاکستان کے چار یا پانچ چپٹر ہیں ٹوٹل تو آپ نے اس میں سے آخری چپٹر جب وہ چھوڑ دینا ہوتا ہے ایک چپٹر چھوڑ دینا ہوتا ہے اور باقی سارے چپٹر پوڑے پوڑے کر لیں اور آخری ایک یا دو چپٹر کے جو ہیں صرف آپ نے شورٹ کوئیشن کرنے ہوتے ہیں اسی آپ کی سمارٹ سٹڈی ہوتی ہے آپ لوگوں کا کہہ لیں جو ٹائم ہے وہ بچتا ہے اور آپ لوگ سکین کے کوڈنگ کیا کریں اور آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو کہ ایکسٹرا ہوتی ہیں سو سب سے پہلے سوال ہے وقت کی آپ لوگوں کا ایک سو پہلے گینڈہ پانتالیس منٹر ٹائم ملے گا اور چالیس نمبر کا یہ پیپر ہے اور تقریباً دس نمبر کے جویں اس کے ایم سی کیوزیز ہوتی ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے قویچر ہیں یونیئر کونسل کے دو فرائز لکھیں آپ نے دو پوچھے ہیں اگر آپ کو دو آتے دو لکھ دیں اگر تین آتے تو تین لکھ دیں لازمی ٹھیک ہے دو نہیں لکھنے تین لکھنے آپ ٹھیک ہے اس سے آپ کو بینیفیٹ ہوگا بہت زیادہ اس کے بعد ہے انلان واشنگٹن کیوں ہوا اس کا آنسر جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئی تھنک آپ کے بک کے اندر جو ہے وہاں پر بھی مل جائے گا سو پہلا ڈبا ہے اس کے اندر سوالات دیکھ لیتے ہیں کتنے آتے ہیں نو سوالات آنے ہیں پہلے ڈبے کے اندر آپ نے اس میں سے کوئی سے چھ سوالات جیمو کرنے ہیں انگلش میڈیم اور اردو میڈیم دونوں کے اندر جو ہے یہ پیپر یہاں پر لکھا گیا ہے اس کے بعد تیسرا ہے صدرِ غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بینزیر کی حکومت بڑھ طرف کے تیسرا اسی طرح اس کے بعد چوتھتا سوال ہے ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے بہت ایمپورٹن سوال آئی ہے ابھی ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے پانچمہ اقوام مطعیدہ کی جنرل اسمبلی کی دو ذمہ داریاں تحریر کرنے ہیں رائٹ ٹو رسپونسیبیلٹی او یونائٹین نیشن جنرل اسمبلی آپ لوگ ابھی اپنی بک نکال لیں یا تو ان کو ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان کو لکھ لیں کہیں پہ یا تو مبائل پہ سکرین شورٹ کریں اس سے آپ کو یہ بینفیٹ ہوگا کہ آپ لوگ ان کو یاد کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ پیپر جو آ جائے گیا اور آپ لوگ اچھے طریقے سے لکھ لیں گے اور زیادہ نمبر پھر حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہے اقوام مطعیدہ کی جنرل اسمبلی کی دو ذمہ داریاں تحریر کریں یہ ایک پیچن ہو گیا اسی طرح سکس ہے پروفیسر آرثر لیویس کے مطابق معاشی ترقی کیا ہے یہ ساری ڈیفنیشنیں جائیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی فرس کہلیں آپ کی ان کے آنسر بھی نہیں ملتے تو مجھے آپ لوگ لازمی طور پر بتائیے گا کہ ان کے آنسر نہیں ملے تو میں کوشش کروں ان کے آنسر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ ایک پیچن تھا اس کے بعد ہے پاکستان میں مادنی وسائل کی ترقی کے لئے انیس سو پجیتر میں کس کارپوریشن کا قیام ممر میں آیا پاکستان میں چھوٹی سنت سے قیام اراد ہے ایڈورٹ ٹائل ٹائلر نے ثقافت کی کیا طریف کی ہے تو بھئی نو سوالات ہو چکی ہیں آپ نے اس میں سے کوئی چھے جو آپ پیپر کے اندر لکھ کے آنے ہیں آپ لوگ ان نو سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور پیپر میں فرض کرو چھے پوچھیں آپ کو ساتھ ہی آٹھ آتے ہیں تو پہلے آپ نے چھے لکھ دینے ہیں چھے لکھے تو یہاں پر یہ دیکھو اتنی جگہ چھوڑ دینے نہیں ہوتی یہاں سے اگلا question number 3 وہ اس طریقے سے لکھے آپ نے start کر دینا ہوتا ہے تاکہ اگر ایکسٹرا ٹائم بچے تو آپ لوگ یہاں پر ایک question جو لکھائیں کیونکہ ایکسٹرا question لکھنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں اسے آپ کو ایکسٹرا نمبر جو ہے وہ صحیح سے مل سکتے ہیں ایکسٹرا نمبر سے مراد ہے آپ نے چھے سوال لکھے ہیں پانچ سوال آپ کے پورے صحیح ہیں چھے سوال میں سے ایک نمبر آیا ہے اور آپ نے یہاں پر ایک اور سوال کیا ہوتا اس میں سے آپ کو دو آئے ہیں جس میں ایک نمبر ہوگا چیک کرنے والا ایک نمبر والے کو نہیں گنے گا وہ دو نمبر والے کو گنے گا آپ کے پھر بڑا بڑا نمبر پورے ہیں اس لئے یہ ایکسٹرا question کرنے کا فائدہ ہے اسی طرح چلتے ہیں ہم لوگوں کے next question number 3 آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے request کرنے گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں آپ لوگ آئیں ویڈیوز کے اندر جیسے ہی آپ ویڈیوز کے اندر آئیں گے یہ دیکھیں خلاصیں میں نے اپلوڈ کیا تھے اور انہی میں سے پیپر آیا ہے مزمون جود بتائے تھے وہ ہی آئے ہیں ایم سی کیوزیز بھی اس ہی میں سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصیں میں نے بتائے تھے کہ پہلے چھے چپٹر کے کر لو بچے کا ہر پیپر میں سے وہ آیا ہے اسطنبول والا پرستان کی شہزادی چگل خور مولما اس ہی میں سے آپ کا سارے آخلاسیں آئیں ہیں یہ چار پانچ میں نے آپ کو بتائے تھے یہ بہت امپورٹنٹ پیپر ہوتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ سارے پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اگر آپ لوگ چینل پر وزر کرتے ہیں آپ کو سارے پیپر یہاں پر دیکھے بھی جائیں گے تو لازمی طور پر اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں اس کے ایم سی کیوزز جو ہیں یہ جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کے اس کے ایم سی کیوزز جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑے ٹائم تک جو ہے اس چینل پر مل جائیں گے سو اس کے بعد ہے کوئی سے چھے سوالات کے جواب دینے ہیں مشرف دور حکومت میں خواتین کے لئے کیے گئے دو اقدامات لکھیں اس کے بعد ہے اعلان لہور سے کیا مراد ہے پاکستان اور انان کے درمیان دفاعی سمجھتا کاب ہوا میرے ایک بات یاد رکھنی ہے کچھ تقریباً 50% سوالات آپ کے مشرق میں سے آتے ہیں اور 50% جو اگلا پورشن ہے وہ اندر سے آتا ہے یعنی ایک سارے سوالات جو ہیں وہ آپ کے باہر سے آئیں گے اور ایک اور بات آتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا امپورٹن سوالات کون سے ہیں وہ میں آپ کے انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کون کون سی چپٹروں کے اندر ہونے کون کون سے امپورٹن سوالات اندر سے ہیں اور موسٹلی پیپر جو ہے وہ پاسٹ پیپر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تقریباً 60-80% آپ کا جو پیپر ہے بورٹ کا وہ پاسٹ پیپر سے آ رہا ہے سو اگر آپ کے پاس پاسٹ پیپر ہیں تو ان سے ریڈی کریں نہیں تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر چاہیں وہ سارا کے سارا پاسٹ پیپر شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ سو اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ پاکستان اور ایران کے درمیان پاکستان دفاعی سمجھوتا کب ہوا سندھ تاس مہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا پاکستان میں ذریعی مسائل حل کرنے کے لئے کون سی تجاویز پیش کریں کوئی سی دو تجاویز پیش کریں پاکستان میں کوئی سی دو درامدات اور کوئی سی دو برامدات کے نام لکھیں جبسم کے کوئی سے دو استعمالات لکھیں پاکستان کے چار ایسے شہروں کے نام لکھیں جہاں خوشک گودیاں ہیں اگر تو آپ لوگوں نے پڑے ہوئے ہیں باقی مجھے بتائیے ہیں کہ اگر نہیں ملتے تو میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کو ان کا آنسر پروائیڈ کر دیں اس کے بعد پاکستان دہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف نکل مکان لے کی کوئی سی دو وجوہات بیان کریں تو یہ تھی آپ لوگوں کے شورت قویچن اب آگے بڑھتے ہیں لوگ قویچن کی طرف لوگوں کے قویچن تین آنے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں آپ نے اس میں سے کوئی دو کرنے ہیں اور ان میں سے ہی لازمی آئے گا اچھے طریقے سے یاد کر کے جانا ان کو بہت اچھے طریقے سے ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائز بیان کریں پہلا قویچن ہے ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائز بیان کریں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری ذراعت کو درپیش کوئی سے آٹھ مسائل بیان کریں اپنے تقریبا تقریبا ایک پیج کا لکھنا ہے ایک پیج سے اباو چلا جائے تو کیا بات ہے ایک پیج سے کم وہ نہیں ہونا چاہیے اباو چلا جائے آپ کو نمبر اچھے مل جائے گی ٹھیک ہے تو بھئی یہ آپ کا پیپر تھا آپ نے یہ تینوں سوال اچھے سے یاد کرنے میں انہیں سے آ جائے گا اور جو اوپر سوالات ہیں ان کو بھی لازمی طور پر کیجئے انہیں سے بہت سارے سوالات ہیں آپ کے پیپر کے اندر آ جائیں گے باقی میں دعا ہی رہی ہے آپ کا پیپر اچھا ہو جائیں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے بیسٹ چیزیں پر روائد کی جائیں تاکہ آپ لوگ اچھے مارکس لے سکیں تھوڑا ٹائم پڑھ کے ہی آپ لوگ پاس ہو سکیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا پیپر اچھا ہو جائیں اگر کوئی بھی پیچھنا ہے نیچے کمیٹ سیکشن کے اندر پوچھ لیں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا بلکل فری ہے لائک کرنا لائک کرنے کا طریقہ کارڈ کئیوں کو نہیں پتا ہوتا یہاں سے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرتے ہیں وہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے رکھو نوٹسکیشن بیل کو آل پر دباہ کر رکھو تاکہ آپ لوگوں کے اچھے مارکس آ سکیں اور آپ کو چیزیں ملتے نہیں سو ملتے ہیں پھر نیچے ویڈیو میں تب تک یہ ہے